پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھو گمرہ ہو جاؤ گے اس کی دو صورتیں ہیں ایک صورت تو یہ ہے کہ قرآن کو ڈائریکٹ نہ پڑھو گمرہ ہو جاؤ گے اس طرح قرآن نہ پڑھو جس طرح خارجیوں نے قرآن پڑھا ہے اس طرح ڈائریکٹ قرآن پڑھ کے اپنی طرف سے مفہوم اور مطلب نہ نکالو جو موتزلہ نے جو مرجعہ نے مشبہہ نے جو مجسمہ نے قرآن مجید سے مفہوم اپنی طرف سے نکالا ہے اس طرح مفہوم نہ نکالو یا جس طرح ہمارے دور میں ایسے متجددین قادیانی بال متجددین اور بالخصوص ابھی جو حالی میں ایک فتنہ نکلا ہے کراچی سے محمد شیخ جو قرآن مجید کا وہ مطلب بیان کر رہا ہے جو اسلام کی پوری چودہ سو سالہ تاریخ میں کسی نے مطلب اور مفہوم بیان نہیں کیا تو اگر تو یہ مطلب ہے کہ قرآن کو ڈیریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے تو اس کے گمرائی ہونے میں یعنی اس طریقے کے گمرائی ہونے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے اس کی کون اجازت دے گا کہ قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھو کہ اپنی رائے سے اور تفسیر بھی رائے کر کے اپنی طرف سے اس کے مفہوم اور باطل جو نہ وہ اس کا مطلب نکالو اس کے گمرائی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے اس کو کون جائز کہہ سکتا ہے تو یقیناً اس طرح تو ہم کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے اور یہی مطلب ہوتا ہے کہنے کا کہ قرآن ڈریکٹ نہ پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے مطلب یہ کہ قرآن کو اپنی مانی نہ کرو اس میں اپنی مرضی نہ کرو اپنی طرف سے باطل قسم کا مفہوم نہ نکالو بلکہ قرآن کا اصل جو مفہوم ہے قرآن کی جو اصل منشاہ اور مراد ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو اور اگر کوئی یہ کہے کہ یہ قرآن سے دور کرتے ہیں کتابوں سے دور کرتے ہیں تو یہ بہت بہتان عظیم ہے اگر یہ بات ہوتی تو ہمارے علماء نے تو قرآن مجید کے تراجم کی ہیں کنزل ایمان شریف ہمارا قرآن پا کا ترجمہ ہے اس طرح تراجم کے ساتھ قرآن پا کی تفاصیر ہیں نور العرفان ہے تفسیر خزین العرفان ہے تفسیر نیمی دیگر ہمارے علماء کی تفاصیر موجود ہیں قرآن مجید کی حدیث کے تراجم موجود ہیں حدیث کی تشریحات موجود ہیں اور ہمارے پاس کئی لوگ آتے ہیں وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ قرآن پا کا کنزل ایمان شریف ترجمہ پڑھیں کسی مستند عالم دین کی لکھی ہوئی تفسیر پڑھیں کسی مستند عالم دین کا لکھا ہو ترجمہ اور حدیث پا کی تشریح آپ لے کے پڑھیں اور جہاں ضرورت پیش آئے کسی عالم سے پوچھنے کی ماہر کی رہنمائی کی وہاں ماہر کی رہنمائی لو اور اس کے مطابق قرآن و حدیث پڑھ کے عمل کرو اگر کتابوں سے دور کرتے ہوتے تو کتابوں کے تراجم کیوں ہوتے قرآن پاک کے اور حدیث سے یہ بات کے تراجم کیوں کیے جاتے تو یہ اس طریقے سے بات کو جو نہ وہ الجاتا ہے اور گڈ مڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے پھر اس سلسلے میں یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ لوگ بار بار لوگوں کو ترغیب کیوں دیتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو ڈائریکٹ پڑھو مرزئی بھی ایسے کرتے ہیں مرزئی بھی یہی واردات لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ قرآن دیکھو جو قرآن میں لکھا ہے عیسی علیہ السلام فوت ہو گئے قرآن مجید کو خود پڑھو کسی مولوی سے نہ پوچھو کسی مولوی کے پاس نہ جاؤ کسی عالم کے پاس نہ جاؤ اور وہ جو باطل مفہوم نکال کے پیش کرتے ہیں وہ لوگوں کو باطل مفہوم نکال کے گمراہ کرتے ہیں عالم سے روکتے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیر سے روکتے ہیں جو قرآن مجید کی صحیح منشاہ اور مراد اس کو سمجھنے سے روکتے ہیں یہی گمراہ فرقوں کا ہمیشہ سے وہ تیرہ رہا ہے اور انجنیر محمد مرزا اور اس طرح کے دیگر جو لوگ ہیں جن کے نظریات میں جراسیم ان لوگوں کے ہیں ان کے اقاعد و نظریات ہیں جو قرآن کا جو ظاہری مفہوم اور مطلب نکالتے ہیں اور جو اس کی اصل منشاہ اور مراد اس کو چھوڑتے ہیں یہ اس لیے بار بار لوگوں کو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ پڑھو ڈائریکٹ پڑھو مثال کے طور پر آپ دیگر گمراہ فرقیں جتنے گزر چکے ہیں ان کے عقاعد دیکھ لیں مثلا موتازلہ فرقہ گزر ہے موتازلہ نے قرآن مجید کے بارے میں یہ عقیدہ رکھ لیا کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے جبکہ اس کے مقابلے میں امت کے سواد عظم اور مسلمانوں کی عظیم جو جماعت تھی اس کا یہ نظریہ ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے اللہ کی ذات اور صفات قدیم ہے یہ مخلوق نہیں ہے جبکہ وہ قرآن مجید پڑھتے تھے اور کہتے تھے قرآن میں لکھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اللہ فرماتا ہے بے شک ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں نازل کیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيَّا بے شک ہم نے قرآن کو عربی میں نازل کیا کہتے دیکھو قرآن کو اللہ نے نازل کیا اور جس کو اللہ نازل کر رہا ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے لہذا قرآن اللہ کی مخلوق ہے قرآن پڑھ کے وہ اللہ کی مخلوق ثابت کرتے تھے قرآن کو جبکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے اب قرآن مجید کا جو ظاہری جو ہے مطلب وہ لیتے تھے اس کے پیچھے جتنا اس کا صحیح مغوم ہے اس کو چھوڑ جاتے تھے اسی طرح فرقہ مجسمہ قرآن مجید کی متعدد آیات تیبات کو جو متشابہاں سے تعلق رکھتی ہیں ان کو پڑھتے تھے کہتے تھے قرآن میں لکھا ہے اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے تو اب یہاں سے اللہ کا ہاتھ ثابت ہو گیا اس سے اللہ کی پلی ثابت ہو گئی جدر بھی تم دیکھو گے جدر بھی تم پھیر ہو گے اللہ ہی کا چہرہ ہے تو دیکھو اس سے اللہ رب العزت کا چہرہ ثابت ہو گیا تو اللہ کا ہاتھ پاؤں انگلیاں اور چہرہ اور اللہ کی عزا اور اللہ کو مجسمہ ثابت کرنے کے لئے نعوذ باللہ جو مجسمہ فرقہ تھا انہوں نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کے اپنے باطل عقائد کو ثابت کرنے کی کوشش کی تھی جو ظاہر سے مفہوم نکلتا ہے حالانکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ ظاہری مفہوم مراد نہیں ہیں اب قرآن میں متشابہات اور محکمات دونوں موجود ہیں متشابہات اور محکمات جو ہیں ان دونوں کو سامنے رکھا جائے گا اور متشابہات پر ایمان اور عقیدہ رکھا جائے گا اس کا مطلب بیان نہیں کیا جائے گا تو یہ چونکہ ان لوگوں کے عقائد و نظریات میں جراسیم ہیں ان لوگوں کے اور ان فرقوں کے عقائد کے جو قرآن مجید کا ظاہری مفہوم لے کے اپنے باطل عقائد کو پرموڑ کرنے کی کوشش کرتے تھے جبکہ قرآن کا اصل میں حقیقت میں مفہوم اور منشہ اور مرادیں وہ اور ہوتی تھی اس لیے یہ لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ ڈریکٹ پڑھو ڈریکٹ پڑھو تاکہ جو ہم اپنے عقائد ہیں ان کو اس طریقے سے پھیلا سکیں اور پھر اس حضر میں ایک اور بات بھی کی محمدلی مرزا نے اور کہا کہ دیکھیں جی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام وہ قرآن سنتے تھے ان کے آنسو روا ہوتے تھے ان کے آنسو روا ہوتے تھے تو آنسو تو روا ہوتے تھے بات یہ ہے کہ قرآن مجید وہ جو پڑھتے تھے وہ کس طرح پڑھتے تھے وہ ڈریکٹ پڑھتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی جن کو کسی ترجمے کی ضرورت نہیں تھی نہ فارسی کی نہ انگریزی کی نہ کسی اور ترجمے کی ان کو کسی ترجمے کی ضرورت ہی نہیں تھی وہ تو عربی جانتے تھے بلکہ عربی کے بڑے بڑے فصحاب بلگا ادابا تھے لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم قرآن مجید کو فقط عربی جاننے کے باوجود وہ صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے تھے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور حضور کی رہنمہ انہیں حاصل نہیں تھی حضور جس طرح سکاتے تھے اور حضور کا جو منصب اللہ نے بیان کی ہے سورة الجمعہ کی آیت نمبر دو میں سکھاتے ہیں حضور انہیں قرآن سکھاتے تھے حضور عربی قرآن عربی صحابہ عربی لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام نے عربی جاننے کے باوجود قرآن مجید نبی کریم علیہ السلام سے سیکھا ہے کوئی ایک موقع پوری تاریخ میں نہیں دکھا سکتے کسی صحابی نے یہ کہو کہ حضور میں عربی آتی ہے ہم خود سیکھ لیتے ہیں سمجھ لیتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں ہے ہم خود سیکھ لیتے ہیں نہیں بلکہ اگر نہیں پہنچیں اور اس نے قرآن کے کو پکڑا اور پڑا تو جو مفہوم تھا اس کی صحیح منشاہ اور مراتی وہ نہیں سمجھ سکے حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حابی ہیں صحیح بخاری میں ان کا واقعہ موجود ہے انہوں نے جب قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی یہ آیت پڑھی کہ جس میں ہے کہ کھاؤ پیو حتیٰ کہ سفیدی کا دورہ صحیح کے دورے سے ممتاز ہو جائے اللہ رب العزت نے روزوں کے بارے میں حکم دیا یہ آیت پڑھی اور دو دورے لیے ایک سیاہ دورہ اور ایک سفید دورہ اور دونوں دورے اپنے تک یہ کہ رات نیچے رکھ لیے بار بار اڑتے ہیں دورے دیکھتے ہیں کہ فرق نظر آتا ہے کہ نہیں آتا ساری رات ایسے گزر گی صبح کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگئے اقتصمیح آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ تمہارے یہ دورے مراد نہیں ہیں بلکہ قرآن جن دوروں کا ذکر گیا ہے وہ صبح کا اجالہ اور رات کی تاریخی مراد ہے تو صحابی بھی قرآن کی جو صحیح منشاہ اور مطلب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کے بغیر نہیں سمجھ سکے لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بھی حالانکہ انہیں ترجمہ کی ضرورت نہیں تھی عربی جانتے تھے وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کی رہنمائی کے مہتائے تھے اور حضور علیہ السلام انہیں قرآن سکھاتے تھے سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام مالک رحمت اللہ علیہ نے موتہ امام مالک میں اس بات کو بیان کی امام مالک فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آٹھ سال میں صرف سورت البقرہ قرآن پاکی ایک سورت ہے اڈائی پاروں پر مشتمل وہ آٹھ سال میں سیکھی ہے یہ عالم تھا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکھنے کا تو کچھ صحابہ تو وہ تھے جو ڈائریکٹ نبی کریم علیہ السلام سے سیکھتے تھے رسول اللہ سے سیکھتے تھے ڈائریکٹ قرآن اپنی مرضی سے نہیں پڑھتے تھے بلکہ حضور سے سیکھتے تھے اور کچھ وہ تھے جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام سے تو ڈائریکٹ نہیں سیکھا ان کو حضور نے حکم دیا صحیح بخاری کی حدیث ہے چار ہزار نو سو نینانوے نمبر کہ حضور صلی اللہ علیہ السلام نے خضول قرآن من عربات چار صحابہ سے قرآن سیکھو انہیں یہ نہیں کہا کہ تم عربی جانتے ہو پکڑو اور سیکھو سمجھو اور عمل کرو بلکہ فرما ہے کہ ان چار سے سیکھو عبداللہ بن مسعود سے سالم سے عبی بن کعب سے اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان چار صحابہ کا نام لے کے حضور نے ترغیب دی کہ ان سے سیکھو تو جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنہیں حضور سے نہیں سیکھا تھا انہیں ضرورتی قرآن کے سیکھنے کی بڑے اکابر صحابہ سے تو بات میں کوئی بندہ کہہ کہ مجھے ضرورتی نہیں کسی سے سیکھنے کی تو اس کا یہ دعویٰ جو ہے یہ بالکل قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے اب اس سلسلے میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ دیکھیں جی یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کے لیے پندرہ علوم کی ضرورت ہے پندرہ علوم کی ضرورت ہے یہ قرآن سے اور حدیث سے کتابوں سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے انہوں نے یہ بات بنائی ہوئی ہے حالانکہ یہ بات تو بالبداحت یہ بات ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے یہاں یہ بنیادی طور پر تھوڑی تقسیم سمیلیں ایک ایک قرآن مجید کی تفسیر کرنے کے لیے مفسر علوم کی ضرورت اور ایک ایک قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے پڑھنے والے کے لیے علم کی ضرورت جو بندہ قرآن مجید کو سادہ عام بندہ قرآن کو پڑھے گا اس کی تفسیر کو پڑھے گا ظاہر ہے کہ وہ یا تو کسی عالم کا ترجمہ پڑھے گا کسی عالم کی تفسیر پڑھے گا کسی مفسر کی تفسیر پڑھے گا اس کو تو ان علوم کی ضرورت نہیں ہے نا یہ تو اس کو ضرورت ہے جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے با سمجھا رہی ہے نا جس نے قرآن کی تفسیر کرنی ہے جس نے صرف قرآن کی تفسیر پڑھنی ہے اس نے تو کسی ایسے مفسر کی تفسیر پڑھنی ہے جو قرآن مجید کی تفسیر کرنے کا حق رکھتا ہے عام صادق بندہ تو تفسیر ہی پڑھے گا نا ترجمہ پڑھے گا ہاں وہ بندہ جو قرآن پاک کی تفسیر کرنا چاہتا ہے یہ نہیں ہے کہ ہر بندہ اٹھ کے تو قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کر دے اس کے لئے ضروری ہے کہ جن جن علوم کی قرآن کی تفسیر کرنے میں حاجت ہے ان ان علوم کا ایکسپرٹ اور ماہر ہو سب سے پہلے قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کرنے کے لئے اسے عربی لغت کا ماہر ہونا ضروری ہے لغت عرب میں کون کون سا لفظ اور کون کون سا قریمہ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے اس کی ضرورت ہے اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا کون انکار کر سکتا ضرورت ہے اسی طرح قرآن مجید کے عرب کا علم حاصل کرنا اسے ضروری ہے کہ کون سا عرب پڑھیں تو کیا ترجمہ بنے گا حالت رفی ہو تو ترجمہ کیا بنے گا حالت نصبی ہو تو ترجمہ کیا بنے گا حالت جردی ہو تو ترجمہ کیا بنے گا اور یہاں کون سا عرب پڑھنا اس کا علم حاصل کرنا یعنی علم نحو کا حاصل کرنا ایک مفسر کے لئے ضروری ہے اسی طرح علم سرف کا حاصل کرنا بھی ایک مفسر کے لئے ضروری ہے علم سرفت میں کیا ہوتا ہے کہ اس میں بتایا جاتا ہے علم سرفت میں کہ کون سا سیگہ کون سا کلمہ کس کلمہ سے بنا ہے اس کی بنا کیا ہے اور سیگہ اور کلمہ بدلتے آخر اس کی حالت کیا ہے جب تک اس بات کا اس سے علم نہیں ہوگا وہ اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس سیگہ کو سمجھ نہیں سکتا جب سیگہ کو کلمہ کو سمجھ نہیں سکے گا اس کا ترجمہ کیسے کرے گا ٹھیک ہے نا اسی طریقے سے دیکھیں حدیث کو سمجھنے کے لیے علومِ حدیث کی ضرورت ہے اصولِ حدیث ہے اسماع و رجال ہیں علمِ حدیث جو ہے یہ حدیث کو سمجھنے کے لئے ضرورت ہے جس طرح حدیث کا علم اصولِ حدیث اسماع و رجال حدیث کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے اس ادرہ قرآنِ مجید کے علوم ہیں قرآنِ مجید کی تفسیر کے جو اصول ہیں یہ ایک مفسر کے لئے سیکھنا ضروری ہے قرآنِ مجید میں ناسخ بھی ہے منسوخ بھی ہے ناسخ منسوق کا علم ہونا ایک مفسر کے لئے ضروری ہے قرآن مجید میں آیات محکمات بھی ہیں آیات متشابہات بھی ہیں ان کا سمجھنا ضروری ہے قرآن مجید کی مختلف قراتیں ہیں ایک مفسر کو قرآن مجید کی مختلف قراتوں کا علم حصر کرنا ضروری ہے قرآن مجید میں محاورت عرب کے مطابق بات کی گئی ہے اسے محاورت عرب کا علم ہونا ضروری ہے قرآن مجید فرقان حمید کی جتنے علوم ہیں اصول تفسیر ہیں قرآن مجید قرآن کے کتاب اللہ کی جو اقسام ہیں یعنی خاص ہے عام ہے مشترک ہے مول حقیقت مجاد سری کنایہ ظاہر نص مفسر محکم خفی مشکل مجمل متشابہ ایک مسئلہ عبارت انہ سے اشارت انہ سے دلالت انہ سے اقتضاء انہ سے ان طریقوں سے مسائل ثابت ہوتے ہیں یہ اصول فقہ اور کتاب اللہ کی اقسام اسے پتا ہونا ضروری ہے ان کی تقسیمات ایک مفسر کے لیے اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے قرآن مجید سے کیسے احکامات کا استمبات اور استدلال کرنا ہے ایک مفسر کے لیے وہ استمبات اور استدلال کے طریقے ضروری ہیں اس کا کون انکار کر سکتا ہے اگر ان علوم پر محارت نہیں ہوگی ان علوم پر اگر اسے دسترس اور محارت تامہ حاصل نہیں ہوگی تو وہ کس طریقے سے قرآن مجید فرقان حمیز سے مسائل اخذ کر سکے گا استدلال کیسے کرے گا قرآن مجید میں علم اقائد بھی ہے احکامات بھی ہیں اقائد کو کس طریقے سے ثابت کرنا ہے احکامات کو کس طریقے سے ثابت کرنا ہے یہ ایک مفسر کے لیے ان علوم کا حاصل کرنا ضروری ہے اور پھر کہتا ہے یہ فضیل عمال میں لکھا ہوا یہ صرف فضیل عمال میں نہیں لکھا ہوا یہ آپ تفسیر کی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں مفسرین کو دیکھیں آئمہ محدثین کو دیکھیں یہ تو آئمہ محدثین مفسرین نے سبر یا باتیں لکھی ہیں کہ ان چیزوں کا علم جو ہے ایک مفسر کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے لیے ضروری ہے اب دیکھیں قرآن مجید میں حقیقت بھی ہے مجاز بھی ہے حقیقت مجاز استعارات تشبیحات تمثیلات اور قرآن مجید ایک فساحت و بلاغت سے برپور کتاب ہے قرآن مجید میں عربی بلاغت کے اعتبار سے بات کی گئی ہے جس بندے کو علم بلاغت کا علم نہیں ہے اسے حقیقت اور مجاز کی خبر نہیں ہے استعارات و تشبیحات و تمثیلات کی خبر نہیں ہے وہ کس طریقے سے قرآن مجید کی بلاغت کے ان چیزوں کو سمجھ سکے گا سمجھ نہیں سکے گا سمجھے گا رہے ہیں تو تفسیر کیسے کرے گا لہذا ایک مفسر قرآن کے لیے جو جو علوم ضرورت ہیں ان علوم پر مہارت تامہ اور کامل دسترس حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے ہاں ایک عام سادہ آدمی جب قرآن کو پڑھتا ہے اس کی تفسیر کو پڑھتا ہے تو ظاہرہ وہ اپنی طرف سے تو نہیں پڑھے گا اگر وہ ڈریکٹ اپنی طرف سے ترجمہ پڑھ کے تو اپنی طرف سے مفہوم اخذ کرتا ہے تو پھر تو یقیناً وہ گمرائی ہے دلالت ہے اور اگر وہ قرآن مجید کی تفسیر وہی لیتا ہے جو موتبر اور مستند مفسرین نے کیا ہے تو پھر اسے علوم کی اسے ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس نے تو لینا ہے مفسر سے عالم سے کسی مفتی سے کسی مجتحد سے لیدا اسے ان علوم کی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو کہتا کہ کتابوں سے دور کرتے ہیں یہ بالکل بہتان لگاتا ہے ہم تو کہتے ہیں کہ کتابیں پڑھیں لیکن کتابیں ان لوگوں کی پڑھیں جو صحیح العقیدہ مستند عالم ہوں اور مستند دین کے رہبر اور رہنماء ہوں اور جہاں ضرورت پیش آئے رہنمائی کی وہاں عالم کی رہنمائی کو حاصل کیا جائے اچھا اس سلزل میں ایک اور بات بھی کی اور کہا کہ یہ کہتے ہیں قرآن کو ڈیریکٹ نہ پڑھ و گمرہ ہو جاؤ گے میں نے اس کا مفہوم واضح کر دیا کہ اس کی دونوں صورتیں پیش کر کے بتا دیا کہ کون سا ڈیریکٹ پڑھنا مراد ہے اور کون سا ڈیریکٹ پڑھنا گمرہ ہی اور دلالت ہے پھر اسی سلسلے میں کہتا ہے یہ جتنے دیکھیں گورے مسلمان ہو رہے ہیں اس کا جواب دیں کہتا ہے گورے مسلمان ہو رہے ہیں یہ ڈیریکٹ ہی قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں حالانکہ یہ بات بھی محلے نظر ہے کون سے گورے ہیں جو قرآن پاک کو ڈیریکٹ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں اب میں اس سلسلے پہلے میں ایک حدیث پیش کروں گا صحیح مسلم سے صحیح مسلم میں چار ہزار آٹھ سو اکتالیس نمبر حدیث ہے جو کتابیں سامنے رکھی ہیں کتابیں پڑھ کے ذرا سناؤنا لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم قرآن مجید کو کافروں کے ملک میں نہ لے کے جاؤ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں نہ دو فقد نالہ الادو وخاسموکم بہی کہ اگر یہ قرآن کافروں کے ہاتھ لگ گیا خاسموکم بہی وہ اس کے ذریعے تمہارے ساتھ مخاسمہ کریں گے جگڑا کریں گے ڈیبیٹس اور منادرے کریں گے تمہارے ساتھ تو حدیث تو کہتی ہے کہ ڈیریکٹ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں نہ دو غیر مسلموں کے ہاتھ میں نہ دو یہ صحیح مسلم ہے کوئی اخباری رپورٹ قصہ کارنی نے صحیح مسلم میں لکھا ہے 4841 نمبر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈریکٹ قرآن کو کافروں کے ہاتھ میں اور ان کی زمین میں اور ان کے ملک میں لے جانے سے منع کیا روکا ہے کہ ان کے ہاتھ میں نہیں دینا ان کے پاس نہیں لے جانا اس لیے کہ قرآن مجید ان کے ہاتھ میں آئے گا تو اس کے ذریعے تمہارے ساتھ مقاسمہ کریں گے صحیح مسلم کی حدیث ہے تم کہتے ہو ڈریکٹ قرآن پاک پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں قرآن جتنے بھی گورے آج مسلمان ہو رہے ہیں ان کو قرآن کی طرف کسی نے ترغیب دی ہے کسی نے ان کے ہاتھ میں قرآن پاک کی تفسیر تھمائی ہے کسی نے ان کو تبلیغ کی ہے مبلغین کی تبلیغ سے مسلمان ہوتے ہیں اور ہزاروں ایسے بھی ہیں جو قرآن مجید کو پڑھ کے سن کے قرآن مجید کو ایموشنل ہو جاتے ہیں صرف تلاوت سن کے قرآن پاک کی صرف قرآن پاک کی قرآن سے ان کے دل میں قرآن کی قرآن سے اثر ہوتا ہے اللہ رب العزت ان کی تقدیر میں ایمان ان کے لکھا ہوتا ہے ان کو اللہ رب العزت ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے اور پھر وہ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں اور پڑھ کے پھر وہ تفسیر کا سارہ لیتے ہیں اور تراجم کا سارہ لے کے قرآن مجید کو رہنمائی میں سمجھتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں جتنے آپ سروے کر کے دیکھ رہے ہیں جتنے بھی غیر مسلم گورے مسلمان ہوئے ہیں ان کے مسلمان ہونے کا کوئی نہ کوئی چیز ذریعہ بنی کوئی نہ کوئی سبب بنائے کوئی نہ کوئی مبلغ ان کو تبلیغ کرتا تو وہ اسلام کی طرف آ جاتے ہیں